اجازت اللہ حافظ اجازت کی ویڈیو کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا میں نے ہر ویڈیو میں اجازت کا طریقہ آپ کو بتایا ہے پھر آپ کو سوچتی ہوں کہ کیسے نہیں ویڈیو آپ کو ملتے تو اجازت کا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے میری طرح سے اجازت ہے جن طریقوں کو آپ کو بتایا گیا ہے وہ طریقے اختیار کر کے امل کی اجازت آپ لے سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ امل کرو گے ایک دفعہ بتا دے تاکہ آپ کے لئے دعا کر سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں آپ لگوں کے لئے تو بہت ہی نایاب ہے اور بہت عالی قسم کا عمل ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جب بھی آپ یہ عمل آج جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ ایک جادوی انگوٹھی ہے یہ ایک جادوی انگوٹھی کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے اب آپ عمل کو گھور سے سنیں اور اس کا طریقہ اگر نہیں سمجھاتا تو مجھے کمرس بوٹس میں بتائیں میں دوبارہ سے ضرور اس کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی سب سے پہلے جس بھائیوں میں یا بہن میں یہ عمل کرنا ہے تو یہ انگوٹھی تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے ہوا پہلے سنیں اپنی والدہ کے نام کی عداد اور اپنے نام کی عداد یعنی آپ آپ اپنے نام کی عداد اور اپنی امی کے نام کی عداد کا حساب اجداد نکالیں گے یعنی اپنی امی کے نام کی عداد کے اجداد نکالیں گے پھر عداد مشتری آپ جمع کریں گے تمام عداد کو جمع کرنے کے بعد حروف بنائیں گے مثلا کوئی مجموعہ پانچ سو تمتالیس بنا تو حرف بنے گا ہے مین سے ہا یعنی کہ دو آنکھو والا جو ہا ہوتا ہے تو وہ پھر مین سے اب موکل بنائیں جو یہ بنیں گا ہم سائیل ہے مین سے ملائیں گے اور آئیل اب جو ہے موکلین کا نام آئیل ہوتا ہے آئیل سے ہر موکل شروع ہوتا ہے آپ کے نام کے ساتھ سے بھی ہر موکل آئیل ہی شروع ہوگا ٹھیک ہے تو لکھیں گے ہمسہ ہائیل اب سات روز تک آمیل یہ عزائمت پانچ سو پنتالیس بار پڑھیں گے کیونکہ آپ کے جب عداد نکالے گئے تو پانچ سو پنتالیس بار مدلہ کہ پانچ سو پنتالیس نکلے تو آپ پانچ سو پنتالیس بار ہی پڑھیں گے ہمسائی بہت کی ہا نیم سا حاضر شو حاضر شو حاضر شو کیا پڑھنا ہے ہمسائی بہت کی ہا نیم سا حاضر شو حاضر شو حاضر شو اس کے بعد آپ انگوکی پر منتجہ زیان جو مثالی نقش ان دعائی یعنی کہ مسالی نقش جو آپ کنوائیں گے وہ عمل کو روزانہ 101 بار ویٹ میں لازمت رکھیں گے تاکہ صرف مکلین کا نام آپ پڑھیں گے یعنی کہ 101 بار یا ہمسائیل یا ہمسائیل پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ کو نہیں کرتی ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی میں ایک دفعہ عداد کے بارے میں دوبارہ سے سمجھا دوں کہ آپ نے اپنے نام کے عداد لے اپنی والدہ کے نام کے عداد لینے ہیں حساب آپ جب عداد کے عداد یعنی کہ جب عداد آپ لکھیں گے تو آپ اس کے نیچے میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دوں گی تو اس کے نیچے سے آپ نے اپنی عداد نکال لینے ہیں پھر آپ نے عداد مشتری جمع کرنے ہیں اور تمام عداد کو جمع کر کے آپ نے جو حرف نکلے گا اس کے ساتھ جو ہے آپ نے آئیل کا اضافہ کر لینا ہے ٹھیک ہے آئیل کا اضافہ کر لینا ہے جیسے آپ لکھانے کی کسی ہی والدہ کا نام رزیہ ری زواد ٹھیک ہے رز یا ری زواد یہ اور ایک کا نام بیٹے کا نام ہوا احمد علی حی مین دال احمد ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ احمد کی کیا حروف ہے اور رزیہ کی کیا حروف ہے اور جو نو سو آٹھ سو ساتھ سو لکھا ہے تو ان کا جو پہلا حرف ہے نو آٹھ ساتھ صرف یہی لگایا جائے گا جو سکرین پر آپ کو عداد کی پتی نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ نے اپنے نام کے اپنی امنی کے نام کے اور ساتھ میں اپنی مشتری یعنی مین سے تیرے چھوٹی ہو blue اس کے بھی نام کے عداد نکال لیں گے جب آپ سارے عداد کو مطل處 کے علادہ علادہ لکھے لکھیں گے اپنی نام کے علادہ لکھے لکھے گا اپنی والدہ کے نام کے علادہ لکھے گا اور مشتری کے نام کے جو علادہ لکھے لکھے لیجئے اب جمع کرنے پر جو بھی آپ کے عداد آئیں جو بھی آپ کے عداد آئیں مثلا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 545 عداد جمع ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے 545 عداد کو آپ نے ایک حرف بنانا ہے حرف کیسے بنائیں گے آپ دیکھیں گے جب آپ نے جمع کیا تھا جو آپ کے نام کی عداد نکلے ہیں ان عدادوں کے نیچے کونسا حرف آ رہا ہے کہ 5 کے نیچے اگر آپ کو 5 آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ 5 کے نیچے ہی آ رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ 4 کے نیچے میم آ رہا ہے اور اگر آپ 5 دیکھتے ہیں تو 5 کے نیچے اگر سے آ رہا ہے تو یہ 3 لپسوں کا یہ بن جائے گا موکل 3 لپسوں کا بنے گا موکل تو موکل کے ساتھ آئی لاب لگا لیں گے تو یہ آپ کا موکل بن جائے گا آپ کے والدہ کا آپ کے اپنی نام کا محکم بنے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے پڑھنا کیا ہے اپنی نام کے اور اپنی والدہ کے جو مشتری ہے اس کے نام کے عداد جمع کیے اس کو جو حروف اس کے پھر حروف آپ نے اکٹھی کیے تو جو بھی نام بنا اس کے ساتھ آئل لگا کر علی حمزہ اور لام آئل لگا کر آپ نے کچھ بھی آپ کے نام کے حروف نہیں دوتے ہیں اس کے ساتھ آئل لگائیے گا اور پھر پڑھئے گا بھی حقی ہاں مین ساں حاضر ایشو حاضر ایشو حاضر ایشو اس کے بعد آپ نے انگوٹھی پر جو مثال نقش ہے وہ آپ نے آپ نے کندوانہ ہے جو نقش آپ کو دکھایا گیا عمل کو روزانہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح پڑھیں گے اور ہمسائی پڑھیں گے اور اگر آپ کا اپنا کوئی نام نکلتا ہے تو آپ پھر ایک سوئیت مطبہ دو نام پڑھیں گے انگوٹھی ہمیشہ ہل وقت تک پہنے رہیں گے جب بھی مکلین کی سکت پیش آئے گی تو آپ نے اس انگوٹھی کو تھوڑی دیر کرم کرنا ہے یعنی رگرتے رہنا ہے تو اس لئے پر آپ کے نام کے مکلین حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو انگوٹھی جو نقش اب سکرین پر چل رہا ہے جو نقش میں ایک چھوٹا سا سکرین پر چل رہا ہے یہ نقش آپ نے جو ہے لے لینا ہے لینا ہے اور اس کے اندر والے خانے میں نقش سارا بلکل ویسے ہی بنائیں گے جو انگوٹھی کے لیے پر آپ نے چھپانا ہے وہ نقش آپ نے سارا ہی ویسے ہی بنانا ہے لیکن نام کے عداد جو ہیں وہ آپ نے اپنے لگانے ہیں نام کے عداد آپ نے اپنے لگانے ہیں ٹھیک ہے میں سکرین پر بھی اپنے تفصیلن اس بات کو بتا دوں گی ٹھیک ہے آپ نے عداد بھی نام کے اپنے لگانے ہیں اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی عزائمت آپ کو بتائی گئی ٹھیک ہے اس میں سے کسی بھی قسم کے آپ غلطے نہیں کریں گے پڑھائی کے وقت اور جو نقش کے اندر آپ جب تھوڑا سا رگڑیں گے پھر نقش کے اندر نگاہ کو جمع کر دیکھتے رہیں گے تو آپ کی عزائمت کا موقع یعنی جو آپ نے موقع عداد کو پڑھا تھا وہ اس پر انگوٹھی کے پر حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور تھوڑی ہی دیر میں موقعین جب حاضر ہوں گے آپ ہر کام ہر سوال تسلیب رکش ان سے لے سکتے ہیں بہت موجب ہے بہت خاصو خاص عمل ہے انگوٹھی کا جو مثال نقش ہے وہ بھی سکرین پر چھوٹا سا چل رہا ہے جو سینٹر ہے جہاں پر تکون کا نشان ہے وہاں پر آپ اپنے اس کا جو ہے اپنے موقعین کا نام جو ہے لکھیں گے جو اپنے والدہ کے اور اپنے نام کے عداد نکال دی تھے ان کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اور جو نقش پھر مطلب ہے کہ جیسا یہ نقش بنی گا اس کو انگوٹھی کے اپر بھی دعا لیں گے تو درمیان میں اپنے نام کا نام ہی لکھئے گا یہ والا نام نہیں لکھئے گا بہت نیا بعمل ہے ضرور کیجئے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی طفیق اتفرمائے بہت مجھے تو بہت پسند آیا کیونکہ یہ جو عمل ہے میرے والد صاحب نے اپنے لیے کیا تھا تو آج بھی وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ میں میں اکثر دفع دیتی ہوں تو میں نے اجازت لے کر یہ عمل آپ کے ساتھ پوسٹ کیا ہے اجازت دیں اپنا خیال کرکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی طفیق اتفرمائے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں اجازت دیں اور اگر آپ تک میرا چینل آپ نے سسکرائب نہیں کیا کمیت کرتی ہوں رحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد پیارے سسکرائبیں پیارے بہنوں بھائیو اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ یادتا دوکے ہمیں برید سکتے ہیں ایک حدیث پاکہ میں ہے جو اللہ پاکہ نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس کے اور اس کرس کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھو لیا لے کہ تم گنگوں کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنگوں کا بکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں لیتے ہو بھر 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 یعنی کہ کبھی آپ نے گنگوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنگوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے پتلے کتنا بڑا پودا اللہ پر گنگوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاکہ کرسے نوارے کے مدد کرتے ہیں اگر کوئی پدرسے کے لیے یا مصور وہ بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے میں بہت زیادہ لکھے گا یہ چھوٹا سپیغان ہے جو آپ کے لئے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اوزباللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کیلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط منبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضحہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن دن داد آئے پان دن داد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضحہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیرات پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمعیرات کہاں جائے جمعیرات جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کرے جمعیرات جمعیرات اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں نکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوزٹ کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمعیرات اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمعیرات وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر کسم کا نشہ ہم دستری کرنا سرکے بارکتوانا موزے وغیرہ دستر پر کسی غیر کسونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے یا پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیپ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرحیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے دیو کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو رجل کا گیا ہے پرو ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنک ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لیے ایک بار سورے فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارہ کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کیلہ ہوتا ہے اور آپ کی افرادت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہ ہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو آفاش کریں یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کبھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشت بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے نشا کرتے ہیں یا سلیت گر آپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس جیس سے پریست کریں اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درست والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اکزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ